نمشکار دوستو ایک بار پھر سے آپ سبھی کا سواگت ہے آج کے اس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں ہاتھوں میں بہنے والے اس درد کے بارے میں جس درد سے آپ کو ہاتھوں میں جھنجنات ہاتھوں میں سناپن یا کمزوری کا سامنا کرنا پڑتا ہے دوستو ہاتھوں میں جھنجنات سناپن آپ کی نسوں کی انجری یا آپ کی نسوں کے دباؤ کے قارن ہوتا ہے اور جب بھی ہمارے گردن میں کوئی ڈسک نکل جاتی ہے سروائیکل کی سمشہ ہو جاتی ہے یا پھر آپ کی گردن کا پوشٹر صحیح نہیں ہوتا تو آپ کے ہاتھوں میں جنرالی نس کے اوپر دباؤ ہوتا ہے اور پیشنٹ کو پورے ہاتھوں میں جھنجنات سناپن کا سامنا کرنا پڑتا ہے دوستو ہماری گردن سے ہمارے ہاتھوں تک تین میزر نسیں نکلتی ہیں جو کی ہوتی ہیں میڈیل نرو، ریڈیل نرو اور النا نرو یہ تینوں نسیں ہماری گردن سے نکل کر ہماری کندے اور ہاتھوں اور انگلیوں تک کو سپلائی کرتی ہے جب ان نسوں پہ کسی بھی طرح کی دباؤ چاہے ڈس سے ہو چاہے آپ کی انجری سے ہو چاہے آپ کی شولڈر کی انجری سے ہو یا آپ کی مسل کے ٹیر سے ہو کسی بھی طرح کی انجری سے جب اس نسوں کے اوپر سوجن آ جاتی ہے مسل کی ٹائٹنس سے دباؤ آ جاتا ہے ڈس سے دباؤ آ جاتا ہے تو پیشنٹ کو پورے ہاتھوں میں جنجرانٹ رسونیپن کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کو ہم لوگ ریڈیٹنگ پین یا سروائیکل کی سمجھے بھی کہتے ہیں آج کے اس ویڈیو کے اندر ان تینوں ہی نسوں کے لیے میں آپ کو کچھ موبلائیشن ایکسائزز بتانے والا ہوں جس ٹیکنیک اور جس ایکسائز کو کر کے ہم اپنے پیشنٹ کے ہاتھوں میں بہنے والے درد کو ٹھیک کرتے ہیں اس ایکسائز کو آپ آسانی سے گھر پہ رہ کر کر سکتے ہیں اور اس ایکسائز سے آپ کو کافی اچھا رام ملے گا اگر آپ کو اس ایکسائز کو کرنے کے لیے کچھ ایکسائز کی ضرورت ہے تو اس کا لنک میں آپ کو ڈسکیپشن ملے دوں گا جہاں پر آپ جا کر اسے پرچیز کر سکتے ہیں تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں آج کے ایکسائز دوستو گردن میں دبی اکندے میں دبی نس کو ہٹانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنی مسلز کو ریلیکس کرنا ہوگا مسلز کو ڈھیلا کرنا ہوگا اس کے لیے سب سے پہلا بیسک وام اپ ہے ہمارا جو آپ ابھی ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اس سے آپ اپنے کندھی کی سبھی ماسپیشیوں اپنے گردن کی ماسپیشیوں کو ریلیکس کر سکتے ہیں جس کی ٹائٹنس کے قارن بھی آپ کو درد ہو سکتا ہے اور اگر آپ کی گردن میں کوئی ڈسک کی سمجھا ہے تو بھی آپ کی مسلز کا ڈھیلا ہونا بہت ہی ضروری ہے تو اس وام اپ کے تھوہ آپ اپنی ایکسائز کی شروعات کر سکتے ہیں اور سب سے پہلی جو ایکسائز ہے وہ ہماری میڈین نرف کے لیے ہمارے ہاتھ کے تین میزر نسے ہوتی ہیں جس کے دباؤ کے کاران میں ہاتھوں میں بہتاوہ درد سنپن ہوتا ہے ان میں سے ایک ہے میڈین نرف اس نرف کو گلائیڈ کرنے کے لیے جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک نرف فلوسنگ میتھڈ ہے جسے ہم نس کو پورا کھینستے ہیں اور گردن کو سائیڈ میں ٹرن کر کے گردن کی جہاں سے نکلتی ہے وہاں پہ سپیز بناتے ہیں ایسا کرنے سے جہاں ڈسک کے کارانی اگر آپ کو ہاتھوں میں درد آ رہا ہے تو اس ایکسائز سے آپ کو کافی اچھا آرام ملے گا اس ایکسائز کو کرنے سے پہلے آپ چاہیں تو گرم پانی کا سیکھ بھی گردن پر گندے بھی کر سکتے ہیں جسے کی آپ کی نرف فلوسنگ ایکسائز نرف سٹریچ کافی اچھا ہو پائے اس ایکسائز کے آپ کو دس ریپیٹیشن لینے ہیں دوسری جو نس ہے وہ ہے ہماری اللہ نب اس نرف کو فلوس کرنے کے لیے اس کو سٹریچ کرنے کے لیے اب آپ کو ہاتھ کو اوپر کی طرف رکھنا ہے اور پھر گردن کو سائیڈ میں لے کر جانا ہے ایسا کرنے سے اس نس کا سٹریچ ہوتا ہے میکسیم سٹریچ اس میں دیکھنے کو ملتا ہے اس نرف کے اوپر اور آپ کو آرام ملتا ہے ہر ایکسائز کے آپ پانس سے دس ریپیٹیشن لے سکتے ہیں دن میں دو بار اسے ریپیٹ کر سکتے ہیں تینوں ہی نرف کو سٹریچ کرنے کے لیے آپ کو الالگ پوزیشن میں اپنے ہاتھوں کو رکھنا ہوگا تو ویڈیو کو جرہ دھیان سے دیکھئے گا کیونکہ صحیح پوزیشن سے ہی آپ نرف کو اچھے سے سٹریچ کر پائیں گے وہی ہماری آخری نرف ہے ریڈیال نرف اس نرف کو سٹریچ کرنے کے لیے آپ کو اس بار ہاتھ کو گھماتے ہوئے پیچھے کی طرف لے کر جانا ہے اس سے آپ کی جو ریڈیال نرف ہے وہ میکسیم لیول پہ سٹریچ ہوتی ہے اور کہیں بھی وہ دبی ہوتی ہے کسی مسلس کی ٹائٹنس سے یا پھر آپ کی گردن کے جو ڈیپ فلیکسس مسلس سے اس کی ٹائٹنس سے یا پھر گردن کی ڈس سے ان سبھی میں آپ کو کافی اچھا حرام ملے گا ان سبھی ایکسائز کے آپ کو پانس سے دس ریپیٹیشن لینے ہیں اور دھیان رہے اگر آپ کو سٹریچ بہت زیادہ آ رہا ہے اس ایکسائز کو کرنے سے تو اس ہاتھ کو پورا سٹریچ نہ کریں جہاں تک آپ کو پین فری رہے وہاں تک آپ اسے کر سکتے ہیں سٹریچ الگ چیز ہے پین آنا الگ چیز ہے تو اگر آپ کو سٹریچ آتا ہے وہ اچھا ہے اگر آپ کو پین آتا ہے تو پھر آپ اسے زیادہ سٹریچ نہ کریں وہی اب ہماری جو لاسٹ ایکسائز ہے وہ سبھی سٹریچ کے بعد میں ہماری مسلز کو سٹریچ کرنے کے لیے ہے یہ ہے ٹرپیجیس سٹریچ اسے کرنے کے لیے آپ کو جس ہاتھ میں آپ کو دکت ہے جس ہاتھ کے لیے آپ نے باقی سبھی ایکسائز کری ہے اس کو آپ کو پیچھے کی طرف رکھ لینا ہے اور دوسرے ہاتھ سے آپ کی گردن کو سائیڈ میں کھینچنا ہے زیادہ جنہیں ڈسک کی سمجھا ہوتی ہے مل جاتا ہے آپ کو کافی ٹھیک لگتا ہے پھر آپ اس سبھی ایکسائز اپنے دونوں ہاتھوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے انفرمیٹیو ہوگا پلیس اسے شیئر ضرور کریے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا ڈائنکیو مل جاتا ہے